نگرا حکومت کی جتنے انیشیٹیو ہیں یہ اس میں ایک چیز ہمیں میسج مل رہا ہے کہ اگر نیت ہو تو سب کچھ ممکن ہے مطلب آپ یہ دیکھیں اتنے کم دن ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے بھی لیکن اور ایک ہفتہ ہوا ہے ان تمام چیزوں پر اقدمات لیتے ہوئے ڈالر بھی نیچے آیا زخیرہ نوزی کے خلاف کاروائی بھی ہو رہی ہے سمگلرز کو بھی پکڑا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ جو انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں اس دور میں یہ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور ہم ہر چیز میں بہت تاخیر کا شکار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے معاملات نکل گئے اور ملک معاشی طور پر اتنا زیادہ برے حالات کا شکار بہت ڈیفال کے قریب پہنچا اب دیکھیں جو چیزیں حالیہ دنوں میں ہوئی ہیں جس میں سمگلنگ خاص طور پر اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے چوروں کے خلاف بھی کاروائی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے سوال یہ ہے میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے اور اس کے مضبط اثرات سامنے آنا شروع ہوئے ہیں تو کیوں نہیں یہ پہلے سے کیا گیا نمبر ایک تو سوال یہ بنتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب بھی شروع کیا گیا ہے تو کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جاتی کہ جن کو کہنے کے بعد یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو وہی اس کے ذمہ دار بھی ہیں ان لوگوں کو ضرور پکڑنا چاہیے ہمارے پاس پورا ایک سسٹم موجود ہے پوری ہمارے پاس بیروکریسی ہے اور ہمارے پاس پورا ایک نظام بناوا ہے اور ادارے موجود ہیں جس میں سمگلنگ کو روکنے والے ادارے بھی ہیں کرپشن کو روکنے والے ادارے بھی ہیں ان اداروں سے کبھی سوال نہیں کیا جاتا اور وہ ادارے ہر آنے والی حکومت کو بہت اچھے سی ایک پیچر دکھاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اقدامات ظاہری ہوں اور دیر پا نہ ہو اور میری دعا ہے کہ یہ دیر پا ہوں اور مستقل مزاجی سے ہوں اس لئے کہ اب اگر اس تسلسل کو توڑا گیا یا اس کو روکا گیا تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہے